اسلام علیکم ویلکم ٹو اوزی تیسٹ آج آپ کے ساتھ جو ریسپی شیئر کری ہوں دیسی مطن کڑھائی میرے اپنے سٹائل میں بہت جلدی سے بنے گی یہ ریسپی اسٹارٹ میں ڈالیں 2 تیبل سپون آئی 6 میڈیم سائز ٹومیٹو لے لیے ہیں میں نے آپ اس کو فائن چاپ کر کے پھر ڈالیے گا 3 تیبل سپون جنجر گارلک پیسٹ آپ اس ریسپی کو فالو کریں گے تو آپ کی کڑھائی بہت جلدی بن جائے گی 4 تیبل سپون میں اس میں ڈال رہی ہوں ڈرائی کوریانڈر 3 تیبل سپون زیرہ 1.5 تی سپون سالٹ ایک سالٹ اپ اکارڈنگیر ٹیسٹ بھی یوز کر سکتے ہیں 1 تیبل سپون چلی ریڈ پلیکس 1.5 کپ آپ ڈالیں پانی اور 10 منٹس کے لیے آپ اس کو کوکر میں رکھیں 10 منٹس بار آپ یہ دیکھئے مچن بلکل ہمارا گل گیا ہے اب میں اس کو تب تک کور کروں گی جب تک کہ یہ اس کا جو تھوڑا سا پانی ہے یہ ڈرائی نہ ہو جائے مکس کر لیں یہ دیکھیں بلکل سوفٹ ہو گئے جب اس کا پانی ڈرائی ہو جائے گا ہم آگے کا سٹیپ کریں گے اب میں اسے کور کر دوں گی پانی ڈرائی ہو گیا ہے وائل اوپر آ گیا ہے اب ہم اس میں باقی سپائسز ڈالیں گے 4 ٹیبل سپون لیمن لے لیں 1 ٹی سپون بلک پیپر اور 1 ٹی سپون گرم مسالہ پساوا اس کو اچھی طرح سے آپ بھونیں جب تک کہ آپ کا آئل اوپر نہ آجا اب میں اس میں باقی 2 ٹیبل سپون آئل ایٹ کر رہی ہوں بہت جلدی سے بننے والی یہ ریسپی ہے آپ اس کو ضرور ٹرائی کیے گا دیکھیں میں اس کو بھون رہی ہوں اچھی طرح سے اب لاس سٹیپ پہ میں اس میں 1 کپ یوگرٹ ڈال کے اس کو کور کر دوں گی جب تک کہ یوگرٹ جو ہے برائی نہ ہو جائے مکس کریں اور پھر کور کر دیں یہ دیکھیں اچھی طرح سے اینڈ میں یوگرٹ اور مسالی مکس ہو گئے ہیں اب میں اس کو بھون رہی ہوں ہماری دیسی مچن کڑھائی بلکل ریٹی ہے آپ اس کے اوپر ڈالنے چلیز میں نے 3 چلیز لیے اس کو بیچ میں سے ہلکا سکت کر لیے ساتھ ہی گرین کورینڈر ڈال رہی ہوں اب اس کو اچھی طرح سے بھونوں گی یہ دیکھیں بلکل ریٹی ہے ہماری ریسیپی یہ آپ قریب سے دیکھیں بلکل اس طرح سے ڈرائی ہونا چاہیے اوائل اوپر آنا چاہیے یہ دیکھیں فائیف ملٹس تک میں نے اینڈ میں اس کو اچھی طرح سے بھونہ ہے دیش ہماری ریٹی ہے اب میں اس کی سرونگ کروں گی اینڈ میں اس کو لیمن جنجر اور گرین چلیز کے ساتھ سرف کریں اگر آپ کو میری ریسیپی اچھی لگیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ میری ریسیپی سب سے پہلے آپ تک پہن سکے تھنکس ٹھیک ، ٹھیک ، ٹھیک زمین